ہیلو گائیز ونس اگین ویلکم بیکٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کس طرح سے ایک پرانی جینز کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہترین قسم کا بیک پیک گھر پہ بنا کے ریڈی کریں گے جس کو اگر آپ اسکول گوئنگ ہیں کاللیج یا تو پھر یونیورسٹی گوئنگ ہیں تو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بلکل آسان سا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ بگنر سے نا تو بھی اس کو بنا کے ریڈی کر دیں گے ویڈیو فل ووچ کیجئے گا اس کے بلکل بھی نہ کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آجائے تو کومنٹوں مجھے ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے ایک میں نے یہاں پر جینز لے لی ہے اور یہ لیڈیز کی ہے جینز کی نہیں اگر آپ کو بیک تھوڑا سا بڑا بنانا ہے تو آپ جینز کی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے نا کپڑا ہمیں تھوڑا سا زیادہ مل سکتا ہے وہاں پر کچھ اس طرح سے آپ اس کو کٹ کریں میں اس کو کچھ اس طرح سے کٹ کروں گی کہ مجھے 32x32 سنٹی میٹر کے دو پیسز چاہیے اسکوائر تو اس طرح سے دونوں سائٹ سے اس کو میں نکال دوں گی ایک سائٹ کٹ کرنے کے بعد اب اس کی جو دوسری سائٹ ہے اس کو بھی میں کچھ اس طرح سے پہلے مارک لگاؤں گی مارک لگانے کے بعد ان کی دونوں سائٹ کو کٹ کر کے دو اسکوائر پیسز کچھ اس طرح سے میں ریڈی کر لوں گی اب اس کو کٹ کرنے کے بعد جہاں پر اس کے جوائنٹس ہیں وہاں پر میں نے تھوڑا سا اس طرح سے کپڑا کٹ کر لیا ہے تاکہ جب ہم سلائی وغیرہ لگائیں تو زیادہ کپڑے ہو کر جینز میں کپڑا میں سلائی لگانا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے تو آم مشین سے بھی اس طرح سے ہم سلائی لگا سکتے ہیں اور جو چپس بکرہ میں نا وہ ان دونوں پیسز کے نیچے میں نے اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک پیپر کا پیس نظر آ رہا ہے اور جس کی میرمنٹ ہے تقریباً فور سینٹی میٹر بائی فور سینٹی میٹر کی اور یہ دونوں نیچے کے جو کارنرز ہیں نا وہاں پر میں اس طرح سے باکسز ڈراؤ کر لوں گی اور پھر میں اس کے بعد ان باکسز کو کٹ کر دوں گی نیچے تو ہم نے اس طرح سے باکسز کٹ کیے ہیں اور اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک سینٹی میٹر کی میں نے گیپ دی ہے اور پھر اس طرح سے میں نے ایک لائن ڈراؤ کی ہے اس مارک کو ملاتے ہوئے اور پھر میں دونوں سائڈ سے اس طرح سے کٹ کر لوں گی تو کٹ کرنے کے بعد اب اس کا جو لائننگ کا کپڑا ہے اس کو میں ریڈی کروں گی اس کے لئے آپ کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں میں نے لائننگ کے لئے یہاں پر کٹن کا کپڑا یوز کیا ہے اور یہ دو پیسز ہیں میرے پاس اور یہ جو جینز کا کپڑا ہے اس کو اس کے اوپر رکھوں گی اور بلکل اسی کی سائز کی اکارڈنگ میں اس کو بھی کٹ کر دوں گی اب اس جینز کے ہمارے پاس جو پاکٹس ہیں اس کو میں یوز کرنے والی ہوں اس طرح سے اس پاکٹ کو میں کپڑے کے ساتھ ہی اس کو کٹ کر دیا ہے تو اس طرح سے اس کے اوپر میں رکھ کے اور جہاں پر بیس کا ایری ہے وہاں پر پہلے تو میں لگا دوں گی ایک مارک سینٹر پہ بالکل اور اس کے بعد سیون سینٹی میٹر کی گیپ دے کر ایک مارک لگاؤں گی اور اس کے بعد میں اس پاکٹ کو اٹیج کر دوں گی اس پاکٹ کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کیا ہے ہاف سینٹی میٹر کے جتنا کپڑا پڑا ہوا ایکسٹرا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تاکہ اس کو میں تھوڑا سا ڈیزائن دے سکوں تو اس طرح سے اس کی مارکنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے اس کے اوپر رکھا اور ایک سلائی لگا کے اس کو میں نے لگا دیا ہے اب اس کا فلیپ بنانے کے لیے یہاں پر ایک اور جینز کا میں نے پیس لے لیا ہے اور یہ میرے پاس ایٹین بائی ٹونٹی سینٹی میٹر کی جتنا ہے پیس کو کٹ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی گول چیز لے سکتے ہیں یہاں پر اس پلیٹ کو میں نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھا ہے اور ہاف سرکل ڈراؤ کر لیا ہے اب میں اس کو کٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ لائننگ کا کپڑا بھی میں کٹ کر دوں گی اب اس جینز کا جو بٹن ہول والا ایریا ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے کٹ کر کے الگ کر دوں گی تو قریبا میں نے چھ سینٹی میٹر کے جتنا اس پیس کو کٹ کر لیا تھا دوسرا تو جو کپڑا ابھی تک جینز میں پڑا ہاتا اس کے لئے میں نے ہینڈلز کے لئے یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو ہم سٹریپس لگائیں گے اس کو بھی اس طرح سے میں اس میں ریڈی کر لوں گی اور یہ جو پیس میں نے نکالا تھا بٹن ہول کا کچھ اس طرح سے اس گول پیس کے اوپر رکھوں گی اور اس کے اوپر لائننگ رکھ کے اور ایک سلائل لگا کے اس کو کر دوں گی میں بند اور یہاں پر یہ پاکٹ میں نے لگایا تھا اور جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس میں دیکھیں اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائی ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے میں نے اس کو پھیلا دیا ہے تاکہ اس کا ایک ڈیزائن آجائے اور اب یہ جو فلیپ تھا اس کو بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹچ لگا دیا ہے اور اس طرح سے یہ میں نے ہینڈل کے لئے کپڑا یوز کیا ہے اور اس کو میں تقریباً ٹوئنٹی انچ کے جتنا لمبا رکھوں گی اور دو میں نے اس طرح سے دو سٹریپس ریڈی کی ہیں جن کو ہم یوز کریں گے ہمارے اس بیگ میں سٹریپس لگانے کے لئے تو ان کی جو میرے میرے پاس تھرٹی ٹو سینٹی میٹر کے جتنی ہے اور ہینڈل میرے پاس ہے ٹوئنٹی سینٹی میٹر کے جتنا تو سینٹر لیتے ہوئے کچھ اس طرح سے اس ہینڈل کو پہلے میں پنپ کر دوں گی اس کے بعد ہم نے جو سٹریپس کے لئے ایک بھی بنائی ہے نا اسٹریپ اس کو بھی اس طرح سے میں ایک سینٹی میٹر کی گیپ دوں گی اور اس کو بھی میں پنپ کر دوں گی اب ان کے اوپر ایک بلکل اسٹریٹ سلائی لگا دوں گی تاکہ یہ بلکل یہاں پر فکس ہو جائیں اور اب اس پن کو نکال دیں گے اور اس طرح سے یہ جو ہم نے فلیپ ریڈی کیا تھا نا اس کو کچھ اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے سینٹر کو نکالتے ہوئے اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا کے اس کو بھی یہاں پر لگا دیں گے تو اتنا ریڈی کرنے کے بعد اس کی جو سٹریپ ابھی تک ایک سائٹ سے کھلی ہے نا وہ سلائی میں ہو سکتا ہے کہیں فس جائیں یا اس کے اوپر کوئی سلائی نہ لگ جائے تو اس کو کچھ اس طرح سے اوپر موڑ کے یہاں پر پنپ کر دیں گے اور اس کے اوپر جو اس کا فرنٹ پارٹ ہے نا وہ الٹا کر کے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم سلائی لگا دیں گے تینوں سائٹس پہ اس کی سائٹس کو سٹیچ کرنے کے بعد اس کے جو کارنرز ہیں نا ان کو کچھ اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے کہ جو سٹریپ ہم نے ریڈی کیے نا ان کو اس طرح سے اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد سلائی لگانی ہے پنپ کریں گے نا تو ایزیلی سلائی لگ جائے گی تو یہاں پر ایک پن میں نے لگا دی ہیں اور اس کے بعد دونوں سائٹس پہ سٹریپ لگا کے اور ان کارنرز کو میں نے ایک سٹریٹ سلائی لگا کے اس کو بند کر دیا ہے تو بند کرنے کے بعد یہ بیگ ایک طرح سے یہاں پر ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ہم کر دیں گے سیدھا اب اس کی جو لائننگ ہے نا اس کو لگائیں گے لائننگ لگانا بلکل آسان ہے اب اسی جینز کا جو دوسرا پاکٹ تھا نا اس کو بھی میں نے نکال دیا ہے اور جو لائننگ کا کپڑا ہے نا اس کی ایک سائٹ پہ میں پاکٹ کو اٹیج کر دوں گی یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ پاکٹ لگانا چاہتے ہیں نا تو لگا سکتے نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس یہ پاکٹ میں ادھر لگا دوں گی اور اس کے بعد اس کی سائٹس کو میں سٹیچ کروں گی اور پوری سائٹس میں سٹیچ نہیں کروں گی تھوڑا سا پیس میں ایسے ہی رہنے دوں گی تاکہ جب ہم اس بیک کو سیدھا کریں نا تو اس کو ایزیلی سیدھا کر سکیں تو اس کی تینوں سائٹس میں کسی بھی سائٹ پہ تھوڑا سا پیس آپ کو انسٹیچ چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اس کے جو کارنرز ہیں ان کو بنا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بیگ سیدھا کر کے رکھا ہے اس کو کچھ اس طرح سے اس الٹی لائننگ کے اندر ہی لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کی جو اوپر کی سائٹ ہے وہاں پر ہم ایک سلائی لگا کے بند کر دیں گے اب جہاں سے ہم نے تھوڑی سی سپیس کو چھوڑا ہوا ہے وہاں سے ہی اس کو کریں گے سیدھا اور اس پورے بیگ کو یہاں سے نکال دیں گے تو یہ جو لائننگ ہے یہ بھی سیدھی ہو جائے گی اور بیگ ہے وہ بھی بلکل ٹھیک سے ہو جائے گا اور بس اس کو ہم اندر کی طرف لگائیں گے اور اس سے پہلے یہ جو سائٹ ابھی تک کھلی ہے اس کو ایک سٹچ لگا کے بند کر دیں گے تو بند کرنے کے بعد اس طرح سے یہ بیگ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے اوپر ایک ٹاپ پسٹچ لگا دیں گے فرنٹ سائٹ پہ اس سٹچ پہ بھی یہ بیگ بلکل ریڈی ہے ایک بٹن لگا دیجئے کچھ اس طرح سے اور یہ جو پاکٹس ہیں یہ دو بنیں گے کیونکہ جینز کا جو کپڑا تھا وہ ہم نے کٹ نہیں کیا تھا اس کو رہنے دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر بھی دو پاکٹ ملیں گے ایک ہمیں بڑا پاکٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موبائل رکھنے کے لیے بھی ہم نے پاکٹ بنایا ہے یہ جو سٹریپس ہے نا یہ اپنی سائز کے اکورڈنگ آپ سیٹ کیجئے گا یہاں پر میں نے چھوٹی ہی لگائی ہیں کیونکہ مجھے چھوٹے بچوں کا بنانا تھا اور اس کو مزید بیوٹی فائی کرنے کے لیے میں نے اس کا جو فلیپ ہے نا اس کے اوپر تھوڑے سے وائٹ کلر کے میرے پاس موٹی پڑے ہوئے تھے وہ لگاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت بیٹس وغیرہ لگا کے اس کو میں نے کچھ اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لیا ہے تو اگر آپ وائز کے لیے بنا رہے ہیں تو اس طرح کے بیٹس وغیرہ اس کے اوپر نہ لگائیے گا اگر آپ گرڈس کے لیے بنا رہے ہیں تو اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اس کیب بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہے اس کا فائنل لک آپ مجھے کومنٹ بتائیے گا کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا لگ رہا ہے نا بہت ہی بیوٹی فول اگر آپ اس کو مارکیٹ میں لینے جائیں گے نا ایک تو آپ کو بہت زیادہ مہنگا ملے گا اور آپ کو اپنی چوائس کے اکارڈنگ ڈیزائن بھی نہیں ملے گا نہ کلر ملے گا تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پر بھی میں نے تھوڑی بہت یہ میرے پاس کچھ موٹی وغیرہ تھے نا وہ میں نے لگا دی ہیں اور اس میں بہت ساری سپیس آپ کو مل جائے گی اس میں ایک بڑی سی کاپی بھی آ جائے گی اور اس کے اوپر جو ہم نے ایک پاکٹ لگایا اس میں پیسے ویسے رکھ سکتے ہیں یا تو پھر اندر جو ہم نے پاکٹ بنایا اس میں موبائل یا تو کوئی بھی چیز آپ اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ یونیورسٹری گوئیں گے کالیج گوئیں گے یا تو پھر اسکول میں بھی بچے کبھی کبھی اس طرح سے چھوٹے بیگ لے کر جاتے ہیں جیسے نیو جب اسکول سٹارٹ ہوتی ہے تب ہی آپ ان کے لیے اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو کیسا لگا میرا آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا میں ملوں گی آپ کے ساتھ ایسے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھانکس و وچنگ ٹیک کیئر اینڈ باب دائی